موسیقی موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج فروری کی نو تاریخ منگل کا دن اور سال دو ہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ موسیقی ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بولٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں آئیے آج کی خبریں سنتے ہیں موسیقی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کابز پاکستانی فورسز کی طرف سے جاریت کا سلسلہ جاری ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کابز پاکستانی فورسز نے کولو کے علاقے میں جاریت پیر کی صبح شروع کی اس دوران کابز پاکستانی فورسز اور مسلح افراد میں جھڑپ کی اطلاعات بھی ملی ہیں ہمارے نامنگار کے مطابق پاکستانی فورسز نے کولو اور سبی کے درمیانی علاقے بی جی کور میں پیر کی صبح پیش قدمی کی جبکہ گنشپ ہیلی کاپٹرول نے مذکور پہاڑی علاقے میں شیہلنگ کی جس کے بعد پیدل فورسز مذکور مقام پر پہنچ گئے ریاستی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان جھڑپو میں تاحال دونوں طرف سے جانی اور مالی نقصانت کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اسی طرح خاران شہر کے مختلف علاقوں سمیت کولان میں فوجی جارہیت کی گئی کولان میں گھروں پر دھاوہ بولا گیا اور آمد و رفت کے راستوں پر ناکبندی کر کے چیکنگ کی گئی دوران جارہیت ریاستی فورسز نے کولان سے دو افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے جن کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے خاران کے ساتھ ساتھ ہرنائی کے پہاڑی سلسلوں میں بھی فوجی جارہیت کی جا رہی ہے جہاں زاوی اور گرد و نوا کے علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز کی ہیلیکاپ کروں کی گشت جاری ہے اور مذکورہ علاقوں کو جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے قابض پاکستانی فوج نے آواران میں بھی دوراسکی، والی، تیرتیج اور گواش کو مکمل محاصرے میں لے کر ناکبندی کی ہے ریڈیو ضرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی زمینی فوج کی دو سو گاڑیوں کی کافلے پہاڑی علاقوں میں داخل ہوئے ہیں جبکہ زمینی فوج کی بڑی تعداد اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے کیج کے علاقے گورکوپ کے بارہ کمروں پر مشتمل ایک ہائی سکول پر پاکستانی فوج نے قبضہ کر کے اسے اپنے کیمپ میں تبدیل کر دیا ہے علاقے میں گلز ہائی سکول نہ ہونے کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں اسی ایک ہی سکول میں پڑتے ہیں سکول پر فوجی قبضے کے بعد بہت سی طالبات نے اسکول جانا چھوڑ دیا ہے ہمارے نمائندے سے بات سیدھ کرتے ہوئے مقامی لوگوں نے کہا کہ اسکول میں بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں اور وہاں فوج کی موجودگی سے ایک خوف کا ماحول پیدا ہوا ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قابض پاکستانی فورسز پر مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساتھ فروری کو آواران کے علاقے تیرتیج جک میں قابض پاکستانی فوج کی ایک چوکی کے مین گارڈ کو سنائپر سے نشانہ بنا کر ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ چوکی پر بھاری ہتھیاروں سے حملے کیا جس سے ایک اور فوجی ہلاک اور کئی زخمیں ہوئے حملے کے بعد قابض پاکستانی فوج نے سرمچاروں کی تعاقب کرنے کی کوشش کی مگر سرمچاروں نے تیرتیج ہی میں فوجی اہلکاروں کو گھات لگا کر بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس سے چار اہلکار موقع پر ہلاک اور کئی زخمیں ہوئے اس کے علاوہ بی ایل ایف کے سرمچاروں نے اسی دن کو ساڑھ ساتھ بجے پاکستانی فوج کے لبا چوکوں میں قائم چوکی پر راکٹ ہوں اور جدید ہتھیاروں سے حملے کر کے قابض فوج کے دو اہلکاروں کو ہلاک اور دو کو زخمی کیا سبی کے قریب لہڑی کے علاقے میں ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک خاتون ہلاک اور دو بچیاں زخمی ہو گئی ہیں اسسٹنٹ کمیشنر بختیار آباد زہب الحق کے مطابق لہڑی کے علاقے میں بارودی سرنگ زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا کلات کے علاقے منگوچر میں خوراسانی کے مقام پر تین افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے تین افراد کا تعلق رحیم یارخان پنجاب سے بتایا گیا ہے تین افراد بورنگ پر کام کرنے والے بتائے جاتے ہیں قتل کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں خوزدار کے تحصیل زہری میں شوکی کے مقام پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ہے جس کی شناخت علی دوست نتوانی سکنہ نورگامہ کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف ڈپٹی کمیشنر خوزدار ولی محمد بڑیچ نے قتل کے واقعات میں اضافے کے باعث زہری میں دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے جہاں موٹر سیکل پر ڈبل سواری، نکاب پوشی اور اسلحہ کی نمائش پر سختی سے پابندی آئد ہوگی بلوچستان کے سنتی شہر حب سے ایک شخص کی پھندہ لگی لاش برامد ہوئی ہے جس کی شناخت بیس سالہ زہیر کے نام سے ہوئی ہے خوزدار میں کرواڑوں کے مقام پر کوسٹر حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں گیارہ افراد زخمی ہوئے ہیں ڈیرڈ مراد جمالی کے علاقے نو تال میں زمین کے تنازع پر دو قبائل میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہو گئے خوزدار میں زلزلے کے جٹکیں محسوس کیے گئے ہیں زلزلہ پیوہ مرکز کے مطابق خوزدار میں آنے والے زلزلے کی شدت تین اشاریہ آٹھ اور گہرائی چوبیس کلومیٹر زیر زمین تھی زلزلہ پیوہ مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز خوزدار سے پین سٹھ کلومیٹر مشرق میں تھا تاہم زلزلے سے خوزدار اور گردو نوا سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے گزشتہ آٹھ سالوں سے جبری طور پر لاپتل لیوی زہلکار سعید احمد ولد حبیب اللہ کی بازیابی کے لیے اس کے اہل خانہ نے ڈپٹی کمیشنر مستوں کے آفیس کے سامنے اعتجاجی دھرنا شروع کیا ہے اعتجاجی دھرنے میں شامل افراد سعید احمد کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں مظاہرین نے ڈپٹی کمیشنر کے دفتر کے گیٹ پر ایک بینر آویزان کیا ہے جس پر سعید احمد کی تصویر لگی ہے اور یہ مطالبہ درج ہے سعید ولد حبیب اللہ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر منظریان پر لایا جائے یاد رہے سعید احمد کو مستوں کے علاقے لدہ سے 29 اگس 2013 کو قابض پاکستانی خفیہ اداروں کے اہل کارون نے ماورہ عدالت گرفتاری کے بعد لاپتہ کیا ہے دوسری طرف وائز فار بلوچ میسنگ پرسنس کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے کیمپ کو 4216 دن مکمل ہونے پر کہا ہے کہ سابق دور حکومت میں بلوچستان میں ریاستی طاقت کے بے رحمانہ استعمال اور بلوچوں کو لاپتہ کرنے اور ان کی تشدد زدہ لاشیں پھینکنے کے بڑتے واقعات پر عالی قیادت بظاہر شور مچاتی نظر آئی اور یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ وہ اقتدار میں آ کر بلوچوں کے خلاف طاقت کا استعمال بند کر دیں گے لیکن اقتدار میں آنے کے بعد بھی بلوچستان کے بارے میں وہی روش اختیار کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ آج بھی بلوچستان میں فوجی طاقت استعمال کی جا رہی ہے کیج اور ہب میں ایک روزہ عدبی میلوں کا انکاد کیا گیا پہلا عدبی میلہ کیج کے مرکزی شہر طربت کے علاقے ڈھنک میں مناکت کیا گیا جس میں مختلف مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والے خواتید، مرد اور طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی عدبی میلے کی ابتدائی مرحلے میں منشیات اور اس کے نقصانات و نفسیاتی اثرات پر پینل ڈسکسشن ہوا جس میں بلیدہ زامران منشیات کمیٹی کے سربراہ آجی برکت بلیدی، خلیل تگرانی اور ڈاکٹر افضل بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ منشیات نے ہمارے سماج کو مفلوج کر دیا ہے جہاں لوگوں میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ناپید ہوتی جا رہی ہے جبکہ فیسٹیول میں کتابوں کے اسٹال اور سینڈ آرٹ کی نمائش کا بھی احتمام کیا گیا فیسٹیول منتظمین کے مطابق ایک ہی دن میں لاکھوں کے کتابیں فروخت ہوئیں فیسٹیول میں سینڈ آرٹ کی نمائش کے علاوہ خواتین کے مسائل پر پینل ڈسکسشن، مشاعرہ اور میوزیکل شو بھی منعقد ہوئے دوسری طرف ہب چوکی میں ہب لٹریری فیسٹیول کے زیر احتمام گورنمنٹ وائز ہائی سکول حال میں عدبی بیٹک اور کتب میلے کا انقاد کیا گیا عدبی بیٹک اور کتب میلے میں بلوچستان سمیت سن سے تعلق رکھنے والے دانشوروں، مقلہ، اساتح زکرام، طلبہ و طالبات بلوچ شورہ اور سیول سوسائیٹی سمیت مختلف مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں شرک طلبہ و طالبہ سمیت دیگر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شخصیات اور نوجوانوں نے معاشرے میں طلبہ کی کردار، سماج، ترقی اور تعلیم پر تاریخ اور عدب سمیت اکیڈمیک کے حوالے سے مختلف پینلسز حوالت کیے تقریب سے ایڈوکیٹ شازہ بلوچ، ایڈوکیٹ عمران بلوچ اور عبدالغنی بلوچ نے طلبہ کے کردار پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ جہان کہیں بھی ہوں اگر وہ طلبہ ویلفیر کے لیے بہتر انداز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ تحقیق پر اپنی توجہ مرکوز کریں خائبر پختونخواہ کے دارالحکومت پشاور میں پشتون تحفظ مومنٹ کے زیر احتمام ایک جلسہ یام سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین نے بلوچ قوم کو مشترک جدوجہد کی دعوت دی ہے انہوں نے بلوچ قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ آؤ مل کر حیات بلوچ اور کریمہ بلوچ کے لیے جدوجہد کریں منظور پشتین نے کہا کہ جب بھی پشتون حقوق مانگتا ہے تو یہ لوگ انکار زبان سے نہیں بلکہ پاکستان کا جھنڈا لگا کر حقوق دینے سے انکار کرتے ہیں منظور پشتین نے کہا کہ ارمان لونی کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھنا پڑے گا ہمیں چاہیے کہ روزانہ ان کی برسی منائے ان کے افکار اور نظریہ کا پرچار کریں انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ بلوچ اور سندھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ مل کر جدوجہد کریں اور اس ظالم اور جابر ریاست کو مل کر ظلم سے روک دیں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پشتون تحفظ مومنٹ کے مرکزی رہنما اور رکن قومی اسمبلی پاکستان محسن داور نے پاکستانی فوج کے چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کو مناظرے کا چیلنج دے کر یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بھردی کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا کہ ہمارے نعرے پر اعتراض کیا جاتا ہے میں آرمی چیف سے کہتا ہوں کہ آپ یا آپ کا کوئی بھی کھلاڑی مجھ سے کسی بھی فورم پر مناظرہ کر لیں ہم اپنے نعرے اور دعوے کو ثابت کریں گے پاکستان سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا کے زلہ کرک کے علاقے ٹیری میں ایک ہندو بزرگ کی سمادی میں توڑ پورٹ سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماد کے دوران حکم دیا ہے کہ مشتعل افراد کی جانب سے جلائے گئے مندر کی فوری تعمیر شروع کی جائے چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں عدالت عظمات تین رکنی بینچ از خود نوٹس کی سماد کے سماد میں اقلیتی رکن اسمبلی رمیش کمار نے عدالت کو بتایا کہ مندر کی تعمیر کا کام ابھی تک شروع نہیں ہوا سماد میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کرک مندر کے معاملے پر ذمہ داران سے ابھی تک ریکووری نہیں ہوئی کرک مندر کو جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ان سے وصولی کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے پاکستان میں سینیٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے منظور کیے گئے صدارتی آرڈیننس پر کہا ہے کہ مجھے ایسی کوئی مثال نہیں ملی جس میں آرڈیننس کا اطلاق سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ مشروط ہو کراچی میں پیپلز پارٹی رہنماؤں کے ہمراں پر اس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس ہولڈ کر دیتی تو حکومت آرڈیننس لے آتی چاہتا ہوں کہ جب آپ نے آرٹیکل چھے کے تحت سپریم کورٹ سے رائے طلب کی تو آپ کو عدالت کی رائے کا انتظار کرنا چاہیے تھا رضا ربانی نے کہا کہ آرڈیننس لاکر سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری طرف پاکستان کے اپوزیشن جماعیتوں نے مذکورہ صدارتی آرڈیننس کی مخالفت کا اعلان کیا ہے ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ روامہ 21 فروری تک اس پر آئید پابندیوں میں نرمی نہیں کرتا تو جہری معایدے کو مزید خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے ایران کے وزیر خارج محمد جواد ضریف نے ہفتے کو ایک ایرانی اخبار کو دیئے گئے انٹرویو میں بتایا کہ پارلیمنٹ میں حال ہی میں کی جانے والی قانون سازی نے حکومت کو پابند کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں سخت موقف اپنائے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہی نے بھی جہری معایدے میں واپسی پر شرط رکھتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حتمی فیصلہ ہے کہ معایدے کی بحالی کے لیے امریکہ پابندیاں ختم کرے خبر ایجنسی رائٹرز کی ایک ریپورٹ کے مطابق آیت اللہ علی خامنہی کا کہنا تھا کہ تہران کا فیصلہ حتمی اور ناقابلے واپسی ہے کہ دوہزار پندرہ کے جہری معایدے میں واپسی اسی صورت میں ممکن ہے جب امریکہ پابندیاں ہٹا دے دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے واضح کیا ہے کہ ایران کو مذاکرات کے میز پر واپس لانے کے لیے امریکہ پابندیاں ختم نہیں کرے گا اس کے لیے ایران کو پہلے یورینیم کو افضاد کرنے کا عمل روکنا ہوگا انڈیا کی شمالی ریاست اترا کھنڈ میں ایک گلیشیر کی ڈیم سے ٹکرانے کے بعد آنے والے شدید سیلاب کی زد میں آ کر کم از کم نو افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ سینکڑوں افراد پانی میں بہ گئے ہیں جن کی ہلاکت کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اترا کنٹ کے ذلہ چمولی میں یہ واقعہ اتوار کی صبح پیش آیا جب ڈیم تباہ ہونے سے ایک قریبی گاؤں زیر آب آ گیا حکام کے مطابق اس واقعہ میں رشی گنگا بجلی گھر کا منصوبت تقریبا مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے جبکہ ٹپوانو بیم کو بھی خاصہ نقصان پہنچا ہے مصر کی سالسی میں سنوار کو فلسطینی دھڑوں میں مسالحت اور فلسطین میں انتخابات کے معاملے پر باتچیت شروع ہو گئی ہے کائرہ میں ہونے والی مذاکرات میں فلسطینی دھڑوں میں مسالحت کے عمل کو آگے بڑھانے اور انتخابات کے میکنزم کو کامیہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے فلسطینی تنظیموں تحریک کی فتح اسلامی تحریک کی مذاہمت حماس اور دوسری جماعتوں کے وفود اتوار کی شام کائرہ پہنچے تھے کائرہ پہنچنے والے وفد میں اسلامی جہاد کا وفد بھی شامل ہے جس کی سربراہی محمد الہندی کر رہے ہیں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے حوثی باغیوں کو دہشتگرد قرار دینے کا فیصلہ واپس لینے سے جنگ میں تکلیفیں جھیلنے والی یمن کی عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں آسانی ہوگی عالمی تنظیم کے سیکریٹری جنرل آنٹونیو گوٹیرس کے ترجمان نے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا جس کے تحت سابق انتظامیہ کے حوثی باغیوں کو بیرونی دہشتگرد قرار دینے کا فیصلہ واپس لیا گیا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام کو